موسیقی اس کے اندر دیکھیں ہمارا کانسٹیوشن جو ہے سیمٹی تھری کا وہ موجود ہے اس کے اندر پاورز بھی آپ کے سامنے میں اس لیے سمجھا سکوں گا شاید ادروائز جو ہے ڈیفینیشنز کے اندر پڑیں گے مجھے بتائیں کہ سیمٹی تھری کے کانسٹیوشن کے اندر پریزیڈنٹ کے پاس کیا تھا اس کے بعد یہ ظلف کالی بھٹو نے بھی اس کو ایکسپٹ کیا پھر اس کے بعد جو زیاؤلک نے آٹھویں تربیم کے ذریعے پاورز لیں وہ پاورز جو ہیں وہ ساری کی ساری ابھی تک وہاں پہ موجود ہیں اس کو ہم نے ختم کیا تھا پارلیمنٹ کے خاتمے کے حوالے سے بھی مطمئن بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ہم نے فوز یہ کیا چیز ہے جو پریزیڈنٹ نہیں دینا چاہتے ہیں میں تو اب تیسی دوائے سوال بوچھا وہ کیا چیز ہے جو پریزیڈنٹ نہیں دینا چاہ رہے ہیں کانسٹیوشنلی سے پریزیڈنچل فارم آف گورمنٹ نہیں ہے یہ خدا کے لیے میں تو حیراند ہو رہا میں مانتا ہوں میں کہتا ہوں کہ آپ کو پریزیڈنچل فارم آف گورمنٹ اور پارلیمنٹ فارم آف گورمنٹ کا بیسک ڈیفرنس میں یہ کہتا ہوں لوگ کے کہتے ہیں کہ دیکھیں لوگ کے کہتے ہیں کہ ففٹی ایٹ ٹو بھی جو ہے وہ پریزیڈنٹ ایکسرسائز اس لیے نہیں کر سکتا کہ سپریم کورٹ بڑی ڈومیننٹ اور ایسرٹیو ہے وہ ففٹی ایٹ ٹو بھی اس لیے نہیں کر سکتا یہ دیکھیں جناب اسم زفر صاحب یہی فرماتے ہیں بات یہ ہے یہ تو ہم عدلیہ کو ایک آزاد عدلیہ آ کے بیٹھی ہوئی ہے فرض کریں عدلیہ جو ہے وہ ہم اس کو کنڈیشنلائز کر رہے ہیں ہم سسٹم کی بات کر رہے ہیں آپ چاہ رہے ہیں اس کو ریورٹ کیا جائے آپ کی طرف سے کیا مسئلہ ہے آپ اتنا ہس رہی ہیں آپ کی طرف سے کیا مسئلہ ہے ان کی طرف سے آپ اجازت ہیں بولنے کی سے پہلے بھی میں نے مانگی تھی اچھا جی پہلے تو میں آپ سے بتانا پوچھنا چاہتی ہوں آپ نے کہا آپ کی لب کشائی کا تو زمانہ منتظر ہے اچھا جی میں آپ سے پہلے پوچھنا چاہتی ہوں آپ نے کہا کہ کنسٹیٹیشنل وائلیشن ہے کہ وہ کوچ شیئرمن بھی ہے اور پریسیڈنٹ بھی ہیں سینیٹر صاحب بھی سن رہے ہیں وہ قانونی ماہر بھی بلکل بلکل وہ میں کنسٹیٹیوشن کی ماہر بلکل نہیں ہوں لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ پارٹی کا سربراہ اور ملک کا سربراہ کہیں ایسی کنسٹیٹیوشن میں کوئی ایسی ممانیت نہیں ہے کہ وہ نہیں ہو سکتے ہیں اور یہ غلط کنسپٹ دیا جا رہا ہے کہ جی صدر کو ملک ملک کے صدر کو اے پولیٹیکل ہونا چاہیے اس کو غیر سیاسی ہونا چاہیے یہ ایک سیاسی آفیس ہے اس میں سیاستدانی اس کو بیٹھنا چاہیے نمبر ایک نمبر دو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے پاورز ہیں ان کو کوئی پاورز کی ضرورت نہیں ہے ان سے تمام پاورز بھی لے لیا جائیں گے تب بھی وہ پاورفل ہوں گے اس لیے کہ جو آپ نے بات بتائیے اس لیے پاورفل ہوں گے اس لیے آپ نے خود بات بتائیے کہ وہ پارٹی کے چیئمن ہے اور ہمارے نزدیک طاقت کا ممبا جو ہے وہ ہماری پارٹی ہے as long as he is holding this position he will continue to be a powerful president سب سمجھ دیکھیں دونوں چیزوں کا جو امتزاج ہے جو kombination ہے کہ کوچئر پرسن بھی ہیں اور پریزیڈن بھی ہیں یہی چیز ان کو پاورفل بناتی ہے اگر وہ صرف پریزیڈن ہوں گے کونسٹوشنل فگر ایڈ ہوں گے فضل اللہی صاحب کی طرف یا رفیق تارٹ صاحب کی طرف یا ہندوستان میں پراتیبہ پٹیل کی طرح تو ظاہر ہے کہ وہ پاورفل نہیں ہوں گی اگر وہ صرف کوچئر پرسن ہوں گے تو پھر وہ سونیا گاندی جی کی طرح ہوں گے کہ وہ appointments کرسکے گی تب بھی وہ powerful ہوں گے تب بھی وہ powerful ہوں گے سب سے important چیز جو ہے نا وہ political office ہوتا ہے let me respond کہ constitution میں اس کی ممانعت نہیں ہے ایک منٹ let me complete دیکھیں دوسری بات انہوں نے COD کے حوالے سے کہی ہے COD میں charter of democracy میں کوئی بتیس point ہے ایک تو میں یہ ایک عجیب سی بات ہوگی کہ یہ جو ایک document ہے یہ ایک تانہزنی کا instrument بن گیا پی ایم 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 کی کونسا والا document COD میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں آپ کی چھڑ چھڑ بن گیا یوں کہ نہیں نہیں تانہزنی کا ایک ذریعہ بن گیا کہ جیسی او ڈی ہر بات میں سی او ڈی میں پوچھنا چاہتی ہوں بتیس point ہے اس میں but this point میں سے یہ مجھے بتائیں چلیں یہ تو ہمارے اور کے درمیان میں ایک منٹ مجھے مکمل تو کر لے دیجئے اپنا جملہ دیکھیں ہم تو اس میں سے تقریباً کوئی گیارہ بارہ پوائنٹس پر عمل درامت کر رہے ہیں ان سے پوچھیں یہ کتنے پوائنٹس پر عمل درامت کر رہے ہیں اس پہ آتے ہیں میں ایک چو پوائنٹ آپ نے ریز کیا تھا سینیٹر صاحب سے اس کی کلائریف کے سینیٹر صاحب جب فوزیہ وحاب یہ کہتی ہیں کہ پریزیڈنٹ کا کوچئر پرسن ہونا پاکستان پیپلز پارٹی کا اور ان کا پریزیڈنٹ ہونا یہ دونوں آفیسز کمبائن کرنا کوئی انکونسٹیوشنل چیز نہیں ہے پریزیڈنٹ بزنسمن بھی ہو سکتا ہے پریزیڈنٹ پارٹی کا پولیٹیکل بندہ ہو سکتا ہے اور اے پولیٹیکل ہونا ضروری نہیں کیا کہیں گے آپ میں فوزیہ وحاب سے اتفاق کرتا ہوں بالکل صحیح بات کہی انہوں نے آئینی طور پر اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے وہ صدر بھی رہ سکتے ہیں اور چیر پرسن بھی بن سکتے ہیں اپنی پارٹی کے کو چیرمن تو کیا بات ہے چیر پرسن بھی بن سکتے ہیں آئینی رکاوٹ بالکل نہیں ہے ہم روایتی بات کر رہے تھے اور روایتی کے علاوہ یہ سیاسی مسئلہ ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز میں ارز کر دوں کہ فوزیہ وحاب نے یہ بھی بات کہی ہے کہ زہداری صاحب کو ان تمام پاورز کی ضرورت نہیں ہے وہ میں آئینی کمیٹی میں ہوں کوئی راز افشا نہیں کر رہا بہت سارے پاورز اور پیپلز پارٹی کے نمائندگی وہاں موجود ہے تسلیم کرنے میں ہرج بھی کوئی نہیں ہوتا اگر کوئی صحیح بات ہو رہی ہو کیونکہ ہم نے آگے بڑھنا ہے پیپلز پارٹی نے اتفاق کیا ہے وہاں پہ ہمارے ساتھ ان کے ساتھ بھی اتفاق کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ کہ وہ پاورز جو کہ سیونٹیت امینڈمنٹ کے ذریعے یہ صدر کو وہ واپس لے لی جائیں جن میں سے ایک ففٹی ایٹ ٹو بھی ہے اور دوسرے بھی پاورز ہیں اس پہ اتفاق ہو چکا ہوا ہے اب جو دکت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے دکت یہ ہے کہ میری پارٹی کا تقاضی یہ ہے اور میں اپنے طور پر اپنے پارٹی کے علاوہ اپنے تجربوں کی بنا پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ سارے آئین کو بیق وقت ایک ترمیم کے ذریعے ریویو کر کے اعلانے میں بہت تاخیر ہو جائے گی اور یہ وقت متحمل نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کو توالت دے اور تاخیر میں لے جائے جس بات پہ اتفاق ہو چکا ہے اور جس کے اتفاق ہو جانے سے معاملہ اور اس کو آئیری شکل دے دینے سے معاملے میں سہولتیں پیدا ہو سکتی ہیں اس کو اگر باقی معاملات سے جو تنازے والے ہیں جن پہ دیر لگے گی اسے ہٹا کر اگر ایک ترمیم لے آئی جائے پارلیمن میں جس سے صدر اور وزیر کے درمیان اختیارات میں توازن آ جائے سینیٹر صاحب نے یہ بڑی دلچسٹ اس میں بات کی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پریزیڈنٹ ہونا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمن یا کو چیئر پرسن ہونا اس میں کوئی کونسٹیوشنل رکاوٹ جو انہوں نے فرمایا ہے انہوں نے بھی وہ ایک جو لیگل ٹیکنیکل حوالے سے فوزیہ وحب صاحب نے بھی ہوئی فرمایا ہے بات یہ ہے کہ جہاں پہ پارلیمنٹری فرام آف کامنٹ ہوتا ہے یا ہمارے ٹریٹیشنلی یہ ایک کوئین کی پوزیشن جو برطانیہ میں ہے وہ پوزیشن یہاں پہ پارلیمنٹری سسٹم میں ہمارے پریزیڈنٹ کی ہوتی ہے اس کو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس لیے میں یہ میری آپ تائید کر دیکھیں اتنی پولیٹیکل ہونے کے باوجود وہ پولیٹیکل ہم کہاں سے یہ سارا ایک پریزیڈنٹ کا جو ایک کہتے ہیں سیمبولک ہیڈ جو ہے یہ ہماری ساری ڈی رائیب کہاں سے ہم کر رہے ہیں چیزیں سیمبولک جو اس کی حیثیت ہے وہ یہی ہے کہ اس نے یہ اب میں اس تفصیل میں جاؤں گا یہ چلا ٹرائبل سسٹم سے نظاموں سے ترقی کی سٹیٹ گروہ کر گئی جب سٹیٹ کو تو پھر انہوں نے ایک سیمبولک کے طور پر کہا کہ یہ ہمارا فیملی کا اہل ہوگا لیکن حاشن صاحب اگر جو سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں وہ پارٹی جان نہیں ہو سکتا اگر سینیٹر صاحب جو چیز کہہ رہے ہیں اس کو مانا جائے اور اس کو جوڑ دیں جو کہ فوزگیاں کہتی ہیں اور جو پیپلز پارٹی والے کہتی ہیں کہ بھی کوچئر پرسنٹ ہو رہیں گے تو آپ ان سے لے لیں دو چار پانچ پاور اس سے فرق کیا پڑتا ہے ان کی پوزیشن تو پھر بھی بڑی پاورفل رہتی ہے اس سے درست کیونہ زیادہ بڑی ہو اگر لوگ جو ہیں جو پارٹیوں کے اندر بیٹھ کے عددار نہیں بنتے اور ان کی حیثیت پارٹیوں میں ہوتی ہے تو پارٹیوں ان کے مطابق چلتی ہیں تو وَلَفْتَ پیپلز جو ہے وہ ایکسپریس ہو رہی ہوتی ہے let me take a quick break نازمی ایک break